بسم اللہ الرحمن الرحیم ارش کا پرچم سرنگو ہو گیا امیدوں کی حجوم سے گزرتے ہوئے آلِ ملکوت کا معاینہ فرمایا اب گشت کے لئے باعی فردوز کی طرف بڑھے مرحبا کہنے کے لئے ہر طرف خور غلماء کی صفحے استیدہ تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم پا قدم ہم رکاب تھے جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور کی چشم اقدس ایک غمگین اور ملول خور پر پڑی جو ایک درخت کی تہنیتہ میں فیر ہو رہی تھی فردوز کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچائیاں دیکھ کر حضور کو بڑا اچھا مباف ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو کہ یہ خور کیوں رو رہی ہے جنت کے عیش و دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجا فرمایا ہے جواب دیا کہ معلوم ہے جب ہی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رہبت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے مبارک ہو انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لئے مجھے بیجا ہے جو اب کے انتظار میں حضور کی سواری رکھی ہوئی ہے خور نے اپنی آنکھوں کا آسو آچھل میں جذب کرتے ہی کہا سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی در تنگیز کہانی میں خود سناوں گی باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی خاضر ہوئی چکر سلام عرض کیا جلالت شاہانہ کے آداب پجالائی اور اپنی سرکزشت سنانا شروع کیا یا رسول اللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے جنت کی خوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے ہاتھ و جنتوں میں میری تلغت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے اور میرے درہشہ آرس کی جودت پر دوس کے بام وہ در پر پیلی ہوئی ہے اگر بے نکاح ہو جاؤ تو دیکھنے والوں کی آنکھیں ہیرہ ہو جائے اور جنت میں تو پہر کا اجالہ پیل جائے یا رسول اللہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری ہورے کسی نے کسی بندے مقبول کے خوالے کی جائے گی عالم الہی میں میرا بھی کوئی چوڑا ضرور مقررس ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی جندگی گزارنی ہے یہ حیال آگے بلتے بلتے ایک عارضوں کی صورت میں تبدیل ہوئی یہاں تک کی جنت کی ایک خوشکوار سہر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی اللہ العالمین تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ ہم رہے گی کہ تُو نے مجھے خسن کے بمثال فرکتوں سے سر فراز کیا ہے اللہ العالمین مدت سے ایک عارض سینے میں مچل رہی ہے کیا سائے قیامت میں میں اپنے جست بند مقرب کے خوالے تو مجھے کرے گا ذرا اس کی ایک جلک مجھے بھی دکھلا دیں کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے رحمتوں کا دربار جوش پڑتا میری التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے اس پر تیرے جوڑے کی جلک نظر آئے گی یا رسول اللہ میں ارمان و شوق میں دربی ہوئی آئینے کی طرف پڑی میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جعوید کے محبور ترین سادھی کو دیکھنے جا رہی تھی میری آنکھوں کے پیمانے سے جلوک کے شراب تپک رہی تھی جمتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پونچی جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزو کا سارا حرمت جل گیا اس وقت سے آج تک آرمانوں کی حق سار سے دعویہ اٹھ رہا ہے دل کو کسی کروٹ چھے نہیں ہے ہمیشہ اس عم میں سگلگتی رہتی ہوں کہ ایک بدشکل سے احوام اور رہشتناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کرنباہ ہو سکے گا کہ تصور سے طبیعت کو دشت خودے لگتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر اللہ پس کراتے ہوئے دریافت فرمایا اپنے جوڑے کا جو سرابہ تونے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر اس نے ٹنڈی آہ بر کر کہا سر سے پا تک مجسم سیاہی خوبناک اندیرہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں موٹے موٹے ہونٹ چھوڑے چکلے دان چھتی ناک بدہ چہرہ اور تھنگ تاریخ پیشانی کا دقامت بھی بلکل بے ڈنگا چشک نور میں نکری ہوئی چاندنی اور گل ولالہ کی واہاروں کے ساتھ اس وخشت مجسم کا پیون کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے وہ جو بات ہتم کر چکی تو حضور نے سر پٹایا آنکھو غیرت جلال سے سرخ ہو گئی رشاد فرمایے تونے جو سرافہ بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے ایک آشک سرافہ ایک مومن وفاکش اور نگاہ رہانہ ہستی کی ایک گوہر نایاب کو پاکر طوبم نصیبی کاشک پا کر رہی ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا آشک مجسم ہے میں نے اپنی پلکوں کی سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے اور سننے میرا بلال بارگاہی یزدانی میں تقرب کی اس مسئلت انتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی ہو ان خلق کی رخصاروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے آتشکدہ عشق میں وہ نے کرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفیق تیگی میں دونوں جہاں سے موم پھیلیا ہے وہ حسن مجردت کا تماشاہی ہے پھر دوست کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا اپنے جلو کی زیبائی پر تو غرور نہ کر ہو سکتا ہے کہ جس دن سترہ ہزار نکاب اُلٹ کر تو بلال کے سامنے آئے میرا بلال تجھے پسند نہ کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی تلات و جمال کا سارا ہمار اتر گیا اور استراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی حضور میری معذرت قبول کی جائے میرے غم کا بوجھ اتر گیا وہی سیافہ بلال مجھے پسند ہے میں اپنی خوشنی سیب پر نازاں ہوں کہ سلطان کولین کا پر بردہ نظر میرے حصے میں آیا ہے قیامت کے دن اسی صرافہ کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بیٹھانا چاہتی ہوں اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعای دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے عشق کارساز تیری دہائی ایک سیافہ مولان کو اتنا بڑھایا کہ کونین کی سر کا تاج بنا دیا رحمت و نور کی آپشار میں نکرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چرائے خوابہ کی روشنی قربان ہے تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی آدھگار ہے مسلمانوں کے سہد و سروب بلال اپنے آتش قدع عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے نبز حیات کی تپشک سر پڑتی جا رہی ہے ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اتنی نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے یہود کا تشکدہ پھر سلگنے لگا ہے دنیا اسلام کو تیرے فیضہ عشق کی ضرورت ہے معزز دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں آپ لوگ بہت شکریہ والسلام